عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وقت کی تیز رفتار میرے روی بلو ہے بلا کسی تاخیر میں گدارش کر رہا ہوں کہ جمع کشمیر سے تشریف لائے ہوئی بارکار ہی میں شخصیت حضرت اللہ مولانا محمد فاروق نعیمی نقشمندی قادری نظری صاحب صدر انجمن علماء اہل سنت راجوری سربراہ اعلیٰ مرکز دعوت و تبلیغ دار علوم ردویہ اشرفیہ موہ مبارک تشریف لائے اور اپنے تاثر سے ہمارے قلوب کو مستنی افرمائے دل کو فیضان تصور کے مزے آنے لگے دل کو فیضان تصور کے مزے آنے لگے لطف پوری میں حضوری کے ہم بھی پانے لگے جو غوث اعظم کی محبت میں آیا ہے وہ کنے لوگیں وہ حق کرے گئے آپ امانداری سے کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہو بیٹھ جائیں پیچھے بہت جگہ بیٹھ جائیں ارے ایک بات بتاؤ ایک آدمی جب اللہ اور رسول کی محبت میں کسی محبت میں آیا ہے تو اس کی نظر میں مدینے والے کا تصفر ہونا چاہیے کہ نہیں بولیے ابھی مولانا صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے اور میں دل میں سوچ رہا تھا سانسا کہ غلامانِ نبی ارے اتنی بات پہ یہ تو وہ نماز میں کوئی پڑھ رہا تھا کوئی نماز پڑھا رہا تھا اور دو چار پیچھے کڑے تھے تو پانی میں کوئی چیز ہلی تو پیچھے دیکھ بولا کہ ارے یار کیا ہے ارے مچھی تو ہوگی ارے اللہ کے بلدو کون سنانے والا ہے زبان کس کی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سنا کس کی رہا ہے اگر آپ اسی یقین کے ساتھ آئے ہیں اسی یقین کے ساتھ تو پھر ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک بار یا رسول اللہ کہہ ادھر سے جو آئے گا وہ آپ کے نمبر پہ آئے گا ابھی کتنی اچھی تقریح علامہ توصیف صاحب نے بلیلی شریف میں بھی بڑا اچھا ان کو موقع ملتا ہے میرے سرپراہ عالی صدر علامہ حافظ محمد صعید صاحب مجھے دلتی ہے کہ مجھے بس پکڑنی ہے تو میں چار پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ڈاکٹر امجد اقبال صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ مجھے جلدی جانا ہے مجھے انگیہ کا سفر کرنا ہے اور یہ کہہ رہے تھے اگر آپ انتہان میں اگر واقعی محبت میں پکے ہیں تو میرا یہ شیئر سن کے لے جائیے اور پھر آپ میں نے آہت جو پڑی ہے نا وہ اسی لئے پڑی ہے کہ کچھ اور تو نہ سہی علامہ فیاض صاحب کی بلاش ہم اتنا تو پڑی سکتے ہو کہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون ارے اتنا تو پڑ سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کہہ رہے تھے کہ غلامانِ نبی جان دینے سے نہیں درتے ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے ایسا نعرہ لگائیں بلند آباز سے پیچھے سے مجمس ہے کہ جگہ پتا چلے کہ یہ حضرت صوفی باسفاق یہ طریقہ علامہ کاروی عبدالوحی صاحب اگر غوث العظم کا نام لے کر اگر صوفی حمید الدین نابوری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے بیار میں اگر جنگر میں منگر بنا سکتے ہیں تو ستمی دائی کو برسال کرنے والا عبدالقادر آج کے جلسے میں آنے والوں کو جنت میں بھی لے جاؤں گا ستمی دائی کو برسال کرنے والا جنت میں بہتا ہے جنت میں بہتا ہے جنت میں بہتا ہے جنت میں بہتا ہے میں جلدی سے اپنی بہت ختم کر رہا ہوں سب سے پہلا مدرسہ مدینہ شریف میں جنگ جس درزگاہ کے طعبِ علموں کا نام ہے جنابِ صدی کے اکبر جنابِ فاروقِ عاظم جنابِ عثمانِ علی مولا علی حضرتِ عبو حریرہ میں ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ طعبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے پیارے نبی کی بارگاہ میں جنابِ حضرتِ عبو حریرہ نے عرض کیا حضور میں آپ کی درزگاہ کا طالبِ علم ہوں آپ سے جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا آقا نے وظیفہ نہیں بتایا میرے اور آپ کے پیرمبر نے فرمایا چادر پھلاو اپنی چادر پھلا تو چادر پھلای سرگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا چلو بنایا چادر میں ڈالا فرمایا اپنے سینے سیے ساتھ لگا لو میں ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طعبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ہر کوفید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلاائی سرکان نے ایسی پھلا دی ایسی نگاہ نگاہ میں پھلا دی کہ آج یہ ممبر نور پر بیٹھے ہوئے علماء کران سے پوچھو کہ آقا نے ایسی پھلاائی ایسی پھلاائی ہر شیح الحدیث ہر مکتی ہر علاماء جناب ابو غریرہ کے بارے میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے کا نام کیا ہے کیا نام ہے نمبر والے آپ بھی بول جا برکت کے لئے کیا نام ہے اور ان کا نام نامی اس میں کے نامی عبد الرحمان ہے وہ وہ عظیم حسنی کے جس کو نبی نے پھلایا ایسا پھلایا ایسا پھلایا کہ قیامت کی صبح تک جہاں نبی کی حدیثیں سنائی جائیں گی وہاں پیارے عبد الرحمان کا بھی ذکر دیا جائے وہ بھی درسگا پیارے نبی نے سب سے پہلے مدینہ میں سلسلہ آتا گیا آتا گیا بریلی شریف میں آلہ حضرت نے آلہ حضرت کے دیوانوں مصدید بولو سبحان اللہ آلہ حضرت نے ایک آخری بات ایک درسگاہ قائم کی جس کا نام ہے منظر اسلام اور آلہ حضرت نے زمین تیار کی اور اس پر پودے ایسے لگائے ان پودے جو لگے ان میں سے محطی سے آدم پاکستان اللہ مسردان احمد کا نام بھی ہے اور مراد آباد کے صدر آفادل کا بھی ہے اور مبارک پور کے زلہ گونسی کے صدر شریعہ اللہ مام ید علی کا بھی ہے اور پیلی بیش شریف کے اس درسگاہ آلہ حضرت سے علم سیکھنے والے کا نام اللہ مام حضرت رضا ہے حضرات زمینے تیار ہوتی رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علماء مولانا کمال الدین سب لکھنوئی آخری بات حضرات جامعہ نئیمیہ کو دیکھو تو صدر اور فاضل نے ایک ایسی اپنے جامعہ نئیمیہ سے تیار ہونے والی فوج ایسی تیار کی آپ دیکھیں مفتی احمد احمد صاحب کو مفتی محمد عمر صاحب کو اسی جامعہ نئیمیہ میں علم دین سیکھنے بارے کا نام علماء مفتی آزم راجستان بھی ہے اب آزمی آئے مفتی آزم کے نام پر یہ مفتی آزم نے جو شمہ جلائی تھی جورد پور میں اسی شمہ کی روشنی آپ کو جھے پور میں بھی ملے گی آپ کو آجی مہر میں بھی درسگاؤں کی شکل میں ملے گی اور ناگور شریم میں حضرت قبلہ علماء کاری عبدالوحید صاحب کی شکل میں یہ جامعہ فیضانِ اشفاق یہ ایسا عظیم ادارہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمین مفتی آدم راجستان کی ہے اور اس زمین کے اوپر جو پودے ہیں وہ آج پورے ملک میں کاری عبدالوحید صاحب کے جامعہ فیضانِ اشفاق کے نظر آرہے ہیں آپ جتنی دعائیں میں کاری صاحب کو کم ہیں میں بہت مصروف ترین آدمی ہوں لیکن یہاں اس لیے آتے ہیں کہ کاری صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت دے علامہ ڈاکٹر عمجر اقبال صاحب ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے وسیلے سے خواجہ آجی میری کے دربار میں حاضری بول دیجئے اور میں اپنے خواجہ کی بارگاہ میں منقبت کا ایک شیر علامہ کو اسی پیشنا چلوں تو آجی میر میں آ کر یہ بھی ایک بڑی نائم صاحبی ہوگی سائن عبدالرشید صاحب میں خواجہ کی بات کرنے لگا ہوں جو خواجہ کے چینلے والے ہیں جنہاں دونوں آت کھڑے کر کے خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان انبارے مدینہ سے قدرت میں سبارہ خواجہ خواجہ تاریخ اٹھاؤ میرے خواجہ میں اس جوپے وہ جو خورتہ تھا اس خورتے پر اتنی ٹاکیاں تھی اتنے پیبند لگے ہوئے تھے کہ جاں حافظ آپ کہ آپ کے وسائل کے وقت اس کا فضل کیا گیا تو تقریباً چالیس کلو سے اوپر تھا میرا خواجہ ہر روز چوبیس گھنٹو میں دو قرآن کریم ختم کرتا تھا سبارہ میں آپ سے پوچھتا ہوں خواجہ چوبیس گھنٹو میں دو قرآن بڑھتے تھے میرا غلث العظم پندرہ سال تک دو رکت نماز نوافل میں دو رکت نماز نوافل میں مکمل قرآن پندرہ ایک رکت میں پندرہ ایک رکت میں چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اور آپ نماز کے کتنے پابند ہیں کیا باتہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہوگی زور سے بولو نماز کی نماز کی اور لوگ تحریکیں چلاتے ہیں میں کہتا ہوں لوگو تحریک چلاؤ تحریک کے نام یہ رکھو کہ مسجر بھڑوتے ہیں بولو بولو یہ کیوں کہ میں کہوں گا ایک بار کلمہ پڑھو جنت میں آپ نے نعرہ لگانا ہے یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں مسجد بھڑو کہو انشاءاللہ اور زور سے اور میں اگر اپنی باشا میں ایک آخری داکٹر حمجر اقبال صاحب ککھ سواد حلم سری اندر ککھ سواد حلم سری اندر یہ سکھنڈا بھی چکھ ہاں گتھیا بارنا ساریا ہاں چیزا نالو گلا نبیدیا ہمتیا ہمتیا ہمتیا